یہ اس عبادی میں ادھر ہندو بھی رہتے ہیں اور یہ ان کا جو ہے مندر ٹیمپل بنا ہوئے اس سائیڈ پہ پاکستان اور اس سائیڈ پہ انڈیا یہ دیکھیں یہ مقبوضہ جمہو کشمیری یہ انڈیا کا فلاغ ہے ادھر اور یہ ان کی چک پوسٹ روم بھی بہت اچھا ملے اور بلکل مناسب ریٹ پہ ملے یہ سامنے جو اس سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوتل کی دیکھ سائیڈ پہ دریائی نیلم ہے تو رات ہم آج ادھر ہی سٹے کریں گے اور کل سو بھو انشاءاللہ آگے یہاں سے نکلیں گے کیرن اور شاردہ تک دیکھتے ہیں کہاں تک گاڑی جاتی ہے وہاں سے پھر آگے جیپ کے ذریعے جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے بلوگ کریں گے کل اور اڈنگ کل کا سو بھو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے جو ایل او سی پینٹ ہے پاکستان اور انڈیا کا وہ ایک بریج ہے کنکر دو ملکوں کو آپس میں کوئی ملانے کے لیے ایک بریج ہے درہ ہے انیلم پر انشاءاللہ اس کا ویزٹ آپ کو کروائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گی تو ناظرین آج ہم صبح ابھی یعنی چیک آؤٹ کیا ہم نے روم سے اب ہم ناشتہ وغیرہ کریں گے اس کے بعد یہاں سے سم لینی ایس کام کی کیونکہ دوسری سموں کے در سینل نہیں آتے ایس کام کی سم لینے گا پھر آگے ہم نکلیں گے شاردہ کے لیے وزٹ کریں گے راستے میں باقی جو ایل او سی پوائنٹ آتا ہے اس کو بھی وزٹ کریں گے ہم ناشتہ کریں گے پھر آگے چلتے ہیں شاردہ کی طرف تو ناظرین ہم نے ناشتہ کاری گئی ہے ویسے ہم نے کافی لیٹ کر دی ہے تو بارال ہم ناشتہ کرتے ہیں واپس گاڑی پتاک پہنچ آئے ہیں اور یہاں سے ہم نکلتے ہیں آگے شاردہ کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خیر کریں موسم صاف رکھیں تاکہ ہم آگے شاردہ تک پہنچ سکیں چھوٹنا دے باہم کو گوارا نہیں پوری دنیا میں ایسا نظارا نہیں ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے اے مظر میں جمال حبیب خدا اُن کی تصویر سینے میں موجود ہے ہاں پہ یہ کچھ آبادی ہے اسا ہم نے یہ پہاڑ جو سفیاد بادروں میں ٹک ہو گئی مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے جو جیسے کا جانا ہے اڑنکے یہ وہی جگہ ہو شاہر ہے سناظرین گاہ سے ارادہ تو نہیں تھا رکنے کا لیکن یہ منظر دیکھ کے دل کیا کہ یہاں رکھ کے آپ کو بھی یہ بکھایا جائے حرام سے اور کیا کمال کا یہ پوائنٹ ہے اس جگہ کا نام تو ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف سامنے اگر دیکھیں تو ادھر بھی برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں اس سائیڈ پہ اور سبز بھی ہیں یہ نیچے اس سائیڈ پہ یہ آبادی اور یہ دریائے نیلم اور دریائے نیلم کا شور آپ ادھر سن رہے ہوں گے شاید آباز کافی آرہی ہے ویسے پتہ نہیں ریکارڈ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا یا کیا کمال ہے ماشاءاللہ ناظرین ناظرین یبشار بہت زبردست یو آرہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آبشار گل برہ آبشار اے مظر جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے لا کے جس نے کلام الہی دیا لا کے جس نے آبشار جا کے آگے دریائے نیلم میں گر رہی ہے وہ سامنے روڑ ہے روڑ کی دوسری سائٹ پر دریائے نیلم چاہ رہا ہے ماشاءاللہ یعنی کیمرے میں اب تصویر دیکھ سکتے ہیں یعنی وہ فیلنگ نہیں آ سکتی تو یہاں کھڑے ہو کے جو فیل آ رہے ہیں نا نہیں اتنا بلند پہاڑ اور ان پہاڑ کے درمیان میں یہ آبشار ماشاءاللہ ادھر بیٹھنے کے لئے کچھ جگہ ہے تاکہ جو ویسٹر ادھر آتے ہیں وہ ادھر بیٹھ کے تھوڑا سا انجوائے کر سکے آگے وہ سامنے کچھ پوائنٹ ہے جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سامنے آگے برف میں ڈھکے ہو پہاڑ ہے جی نیلم ڈیم ہے جی دیکھیں ماشاءاللہ اب اس سائٹ پہ دیکھیں برف سے پہاڑ ابھی ڈھکے پڑے ہیں برف کافی پڑی ہوئی ہے لیکن یہ دو تین دن جو ہے وہ مقامی بھی بتا رہے تھے کہ ابھی موسم صاف رہے گا بارش ہو جارہا کچھ ایسا سین نہیں ہے تو روڈ کلیر رہیں گے باقی یہ چاروں طرف ہی سیٹ پہ تو یہ دوسرا یہ پہاڑ آ جاتا ہے پیچھے ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن چاروں طرف جو ہے نا یہ اتنے انچے انچے پہاڑ ہے اور برف میں ٹکے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان یہ ڈیم بنو بہت زیادہ ادھر پھر رکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے آگے سفر کافی کرنا ہے ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے تو آگے چلتے ہیں پھر آگے دوسرا ایلو سی پرانٹ جو ہے وہ بھی کبر کرنا ہے اور پھر شام تک شاردہ بھی پہنچنے تاکہ صبح ہم آگے کیلئے نکل سکیں ویو تو ماشا اللہ بہت زبردہ سا رہا تھا تو ہمارے پاس ابھی ٹائم بہت شارٹ ہے کیونکہ ابھی ادھر تقریباً ایک بچ کے تیس منٹ ہو گئے ہیں تو جہاں ہم نے جانا ہے وہاں ممکن ہے ہم کو رات ہو جائے پہاڑی سفر ہے رات کو سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے دن دن میں جتنا سفر ہو سکے کریں اور کسی محفوظ مقام پہ پہ پہنچ کے پھر ادھر سٹے کریں مجھے کریں مجھے کریں مجھے کریں مجھے کریں ہم نے انٹری کروا گیا اور آگے نیلن ویلی پہ انٹر ہو چکے ہیں کہتے ہیں کہ روڈ ٹیر رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم آگے کیل تک وہاں خید جائے گی کیل تک دیکھتے ہیں اس سے آگے اگر موسم صاف ہوا رسہ کھولا ہوا تو کبھی ایسی گاڑی کے ذریعے شارتہ تک جائیں گے نہیں تو کیلن میں اس گاڑی کو سٹاک کر کے پھر آگے جائیں گے جیپ کے ذریعے پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے کتنا پیارا پھر آگے نیل پھر آگے مقبوضہ کشمیر مو کشمیر کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ لاسٹ ویلیج آف انڈیا بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب پہاڑ یہ انڈیا کے پہاڑ یہ فورٹی سیمن سے پہلے جو ہے یہ یعنی سب اکٹا ہی تھا یہ سائٹ پہ بلکل یہ بریج بنا ہوئے کونکٹڈ بریج ہے تو ابھی اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں یہ انڈیا کا فلیگ ہے ٹھیک ہے تو یہ انڈیا کے قبضے میں ہے یہ جگہ اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اور یہ گاؤں کا نام کہتے ہیں ٹتوال ٹتوال نام ہے اور یہ ہمارا جو اس سائٹ پہ جو گاؤں ہے اس کا نام چلیانا ہے اور یہ ٹتوال شبیر بھئی تو سید ایک دیکھو ایک کمنٹ نے شات و خیر باقی رہی بات کے ناظرین ویو بہت ہی خوبصورت ہے اور کشمیر کے بارے جو سنا ہے اور جو اکثر ویڈیوز میں دیکھنے کو بھی ملتا ہے یقین کریں اس سے کچھ زیادہ ہی دیکھنے کو ملا ہے کچھ کم نہیں تھا یہاں پہ بہت خوبصورتی ہے قدرتی حسن ہے اور یقین کریں جب یہاں پہ آتے ہیں تو خدا کی قدرت اور اس کی تخلیق کا پتہ چلتا ہے اس مالک نے یہ جیزیں کتنی خوبصورت بنائی ہیں واقعی ہیں دنیا اس کی قدرتی قدرت آپ آ کے دیکھیں حسن اور اگر آپ وہاں فوراں سے دیکھ رہے ہیں یا کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو سوجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک بار یہاں پہ آ کے کشمیر کا یہ والا حصہ تو خاص طور پر اکس پروڑ کریئے گا زیب شاہ بتائیں جی یہ شاندار جبردہ زندہ آباد اور یہ دیکھیں یہ بہتو ایتنے جذبات ہوئے آگے ہیں کہ نیچے کھڑے ہونے کے دیکھیں اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ لوگ ادھر پھر بھی رہے ہیں اور ادھر شاید مقامیوں یا کچھ ان کی گاڑیاں جا رہی ہیں اور یہ ان کی کھیتی باڑی کے لیے ادھر ٹریکٹر ٹرالی ہے یہ جیپس ہیں یہ لوگ ان کے پھر رہے ہیں ابھی اور یہ ادھر ان کی فسلیں اور یہ انڈیا سائیڈ پہ لوگ ادھر کام کر رہے تھے اور یہ دریاں نیلم اس سائیڈ پہ اکوپائٹ دمو کشمیر اور یہ انڈیاں فلیگ ہے اور اس سے آگے اگر یہ دیکھیں یہ جو ہے کننکٹڈ بریج اس سائیڈ پہ پاکستان اور اس سائیڈ پہ انڈیا یہ دیکھیں یہ مقبوضہ جمہو کشمیر یہ انڈیا کا فلیگ ہے ادھر اور یہ ان کی چک پوسٹ ٹھیک ہے یہ ادھر انڈیا کا فلیگ لگ ہوئے ادھر انڈیا کی چک پوسٹ ہے آرمی کی اور آگے یہ ادھر آبادی ہے وہ ادھر ایک مقام میں بتا رہے تھے کہ ابھی اس گھر میں شادی بھی ہے ناظرین یہ جو ہے ادھر ہوتل والے انہوں نے مزید یہ ایک سائن بوٹ بھی لگایا ہے پاک انڈو ایل او سی سامنے مقبوضہ کشمیر کا نظارہ کریں ایک اپ چائے کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور یہ آگے انڈیا ہے اور یہ پاکستان درمیان میں ادھر ہے نیلہ ٹھیک ہے اور یہ آگے ادھر ایڈیا کا فلیگ ہے نیچے یہ ادھر اوپر پاکستان کا اور کشمیر کا جو ہے وہ فلیگ ٹھیک ہے یہ آگے آبادی ہے چلیانہ ٹیٹھوال ٹیٹھوال جو ہے نا یہ گاؤں پاکستان ہے انڈیا کا نام ہے انڈیا کی طرف ہے مقبوضہ کشمیر یعنی آجتا ہے اور یہ اس عبادی میں ادھر ہندو بھی رہتے ہیں اور یہ ان کا جو ہے مندر ٹیمپل بنا ہوئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ادھر آگے گراؤنڈ ہے ادھر وہ کھیل بھی رہے ہیں ایتھنک کرکٹ کھیل رہے ہیں میرے حال میں کچھ نوجوان کچھ نوجوان ادھر کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں تو یہ تھا ناظرین ایل او سی پوائنٹ جو ہے پارک انڈو ایل او سی پوائنٹ ایک سائٹ پہ یہ ٹیٹھوال اور یہ پاکستان کی طرف جو ہے چلے آنا اور آگے یہ جو جگہ ہے مین گاؤں تو اس طرف ہے کیونکہ یہ پہاڑی لاکھ ہے تو مین اس طرح یہ نہیں نظر آ رہا یہ پاکستان اور یہ انڈیا اور یہ انڈیا میں آئی تنک یہ مسجد ہے ہاں جی یہ مسجد بنی ہوئی ہے جو اور اس سائٹ پہ یہ جو ہے ادھر جو ہندو رہتے ہیں ان کا یہ ٹیمپل بنا ہوگا یہ جو آپ گورڈن کلپ میں دیکھ رہے ہیں گمبت سے بنا ہوئی ہے یہ ٹیمپل ہوں کا یہ ایک سائن بورڈ لگا ہو یا کمال کمال کا کس نے سائن بورڈ لکے لگایا ہے ماں لے جیئے میری رائے محبت سے اچھی ہے میری چائے یہ ادھر جو ان کی شادی ہے اور یہ لوگ کچھ ادھر ایسے پھر رہے ہیں یہ ان کی گاڑیاں کھڑیاں لوگ ادھر یہ پھر رہے ہیں یہ انڈیا کے قبضے میں یہ پہاڑ ادھر بھی برف باری کافی ہوئی ہوئی ہے اور بھائی ادھر مقامی جو بتا رہے تھے کہ یہ اوپر جو ہے نا ان کی یہ ادھر یہ چیک پوائنٹس اوپر بنی ہوئی ہے ان کی آرمی کے یعنی کے چوکی بنی ہوئی ہے یہ اوپر چوٹیوں کے اوپر بنی ہوئی ہے اگر کیمرے میں نظر آ سکے لیکن اتنی سبت میں کون باہر آئے گا ایسے اگر میرے خال میں گرمی ہوتی تو شاید کوئی فوجی وغیرہ باہر پھر بھی رہ ہوتے لیکن یہ مقبوضہ کشمیر کے پہاڑ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس سائٹ پہ آ جاتے ہیں ازاد کشمیر ازاد جمہو کشمیر کے یہ پہاڑ اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایلو سی پوائنٹ ہے پاک انڈو ایلو سی پوائنٹ چلیے اور یہ نیچے انڈین فلیگ یہ کنکٹڈ بریج ہے جو نائنٹین فورٹی سیون تک تو بیسے بھی چلتا تھا بلکہ ٹونٹی نائنٹین تک جو ہے نا وہ مقامی بتا رہے ہیں کہ وہ ادھر سے گزرتے تھے اپنے رشداروں میں جا کے بیٹھتے تھے ملتے تھے شادی وغیرہ آنا جانا لگا رہتا تھا ان کے لیکن ابھی جب سے موڈی سرکار آئی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ بلکل بین ہو گیا بند ہو گیا تو ابھی وہ نہ انڈیا جا سکتے ہیں نہ وہ ادھر سے پاکستان میں آ سکتے ہیں نہ وہ ایک دوسرے کو کال کر سکتے ہیں کال کرنا تک بھی الیگل ہے ادھر کے مقامی بھائی بتا رہے ہیں ناظرین یہ جو قیل ولاغ ہے یہ ادھر کرتے ہیں انڈ ٹھیک ہے اس سے آگے جو ہے آگے کیرن اور شاردہ کا وہ نیو ولاغ انشاءاللہ بنائیں گے کیونکہ ویڈیو پھر بہت زیادہ لیند ہی ہو جاتی ہے تو بندہ دیکھنے بھی کافی زیادہ بور ہوتا ہے لیکس لاغ تک دیجئے اجازت اپنا اور اپنے گرد و نواہ کے لوگوں کا رکھئے خیال اللہ حافظ